اسلام علیکم یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آپ نے کئی بار پوچھا بھی تھا کہ مت اور نہیں میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی شاید بہت پہلے کی بات ہے کہاں ہے وہ جو خود بھی پتا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ایک نئی ویڈیو بنے اس پر اور اس میں آپ کو اور اچھے طریقے سے بتاؤں کہ نہیں اور مت میں کیا فرق ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مت کا استعمال بھی نفی کے لیے ہوتا ہے اور نہیں کا استعمال بھی نفی کے لیے ہوتا ہے جیسے وہاں مت جاؤ وہاں نہیں جاؤ یہ دونے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک فرق ہے ایک بہت بڑا فرق ہے کہ مت کا استعمال جب بھی کریں گے وہ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور نہیں کا استعمال یا نو کا استعمال یہ اپنے لیے بھی کرتے ہیں یہ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں ایک چکہ یہ کہا گیا ہے کہ مت فیل ہے جبکہ نہیں فیل نہیں ہے نہیں حرف ہے حرف نفی اس کو کہا جا سکتا ہے حالکہ حرف نفی وہ بھی ہے لیکن مت میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ اثر انداز برانے کے لیے مت کا استعمال ہوتا ہے نا کا بھی استعمال ہوتا ہے جسے میں نہ کروں گا تو یہاں پہ میں نہ کروں گا اب یہاں پہ نا کو ہٹا کے آپ مت لگا کے دیکھئے میں مت کروں گا تو یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا تو یہاں یہ واضح ہو گیا ہے کہ مت کا استعمال ہم خود کے لیے نہیں کر سکتا ہے مت کا استعمال ہم جب بھی کریں گے دوسروں کے لیے کریں گے نا کا استعمال ہم اپنے لیے کریں گے مت کا استعمال کسی کاروائی کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نا کا استعمال کاروائی کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی منفی تصدیق کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے مت میں کوئی کام ہوتا ہے جس کام کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کوئی نہ کوئی فیل اس کے اندر ہے اس فیل کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے مت جاؤ مت کھاؤ مت سنو تو یہاں پر مت کا استعمال ہوتا ہے اس میں فیل آہی جاتا ہے لیکن نا ہے نا یہ منفی تصدیق ہے میں نہیں نہیں یا نہ نہ جانے آج کون سا دن ہے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تو یہاں پر نہ کا استعمال تو ہر جگہ ہو سکتا ہے فیل میں بھی ہو سکتا ہے اور باقی الفاظ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مت کا استعمال جو ہوتا ہے وہ فیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو نہ کا استعمال جو کریں گے وہ صرف نہیں کے استعمال یعنی فیلیں نہیں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا جبکہ مت کا استعمال جو کرتے ہیں تو مت کے اندر تاقید پائی جاتی ہے یعنی زور دیا جاتا ہے یہ کام مت کرو یہ کام نہ کرو یہاں پر تاقید نہیں ہے یہاں پر زور نہیں دیا گیا یہاں کوئی زبردستی نہیں کی گئی لیکن جب مت کہیں گے تو مت میں ایک تاقید ہے ایک زور ہے ایک پریشر ہے یعنی order ہے اس کے اندر یہ کام مت کرو وہاں مت جاؤ بری بات مت بولو جھوٹ مت بولو تو یہاں پر تاقید ہے اسے سمجھایا گیا ہے آرڈر ہے یہ سب کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن نا اگر کہیں کہتے ہیں تو نا میں ایسا نہیں ہے جھوٹ نہ بولو یعنی پیار سے سمجھایا جا رہا ہے اس میں کوئی تاقید نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی یہاں جو بات کی جا سکتے ہیں نا کا استعمال جو کرتے ہیں وہ ریکویسٹ میں کرتے ہیں یعنی درخواست میں کرتے ہیں اور مت کا استعمال جو کرتے ہیں وہ آرڈر یعنی حکم کے طور پر کرتے ہیں تو مت کا استعمال آپ نے جانیے لیے کہ مت کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور نا کا استعمال کہاں ہوتا ہے مت کا استعمال ہم اپنے لیے نہیں کرتے ہیں مت کا استعمال ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں مت کا استعمال جب بھی ہوگا فیل کے ساتھ ہی ہوگا لیکن نا کا استعمال جو ہوتا ہے وہ فیل کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ آزادی اس کو حاصل ہے کہ یہ فیل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکے اور فیل کے بغیر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہی فرق ہے مت اور نامیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگ کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ